ہلو فرنڈز ویلکم ٹو می چینل آج ہم بنائیں گے بہت ہی کرکورا ناشتہ جو آٹے اور موم کی دال سے بنے گا تو زیادہ تر ناشتے ہم آپ کے ساتھ آٹے والے ہی شیئر کرتے ہیں جو کی ہیلدی ہوتا ہے آپ کے لیے تو یہاں پر میں نے موم کی دال ایک باولی ہے اور اس کو میں نے دو سے تین گھنٹے سوک کر دینا ہے اگر آپ سوک کرنا بھول جائیں تو اسے گنگونے پانی میں کریں تو اس سے یہ ہوگا یہ جلدی سوفٹ ہو جائے گی تو یہ بہت اچھے سے بھیگی ہوئی دال ہونی چاہیے ٹائٹ نہیں ہونی چاہیے تو اس کو میں نے دو سے تین گھنٹے پہلے ہی سوک کر کے رکھ دیا تھا اب اسی کی میجرمنٹ کے حساب سے ہم نے آٹا لینا ہے تو اتنا ہی ہم نے آٹا لینا ہے جتنی ہماری دال ہے باقی ہم جب اس کو گون دیں گے تو بتائیں گے کتنا لینا ہے باقی چار ہری مرچیں ایک انچ ادرک کا ٹکڑا تھوڑی سی ہنگ ون پنچ سے تھوڑی سی زیادہ اور آدھا چمچ ہم نے لیا ہے یہاں پر نمک بنا ہوا زیرہ آدھا چمچ اب ہم دال کو جو پیسٹ بنائیں گے نا اس میں ہم ڈالیں گے سب سے پہلے ہری مرچیں اور ادرک اور یہاں پر اگر میری آپ کی ہنگ بارک ہے پاورڈر ہے تو آپ اس کو بعد میں ڈالیں نہیں تو آپ اس کو پہلے ہی اس میں ایٹ کر لیں باقی اس میں نمک جائے گا اور اس کے ساتھ کچھ نہیں جائے گا یہ تین چیزوں کے ساتھ دال کا ہمارا دردرہ پیسٹ بنے گا ہم نے بالکل فائن اس کو نہیں پیسنا ہے یہ دیکھئے اتنا ہی دردرہ ہم نے رکھنا ہے اب اس میں ہنگ بھی ہم چلا کر دیں تھوڑی سی چلا دیں گے کیونکہ یہ ہنگ ہماری جو ہے نا وہ کافی موٹی موٹی ہے تو یہ بھی اچھے سے اس میں مکس ہو جائے گی تو ہنگ کا فلیور بہت اچھا آتا ہے ادرک اور ہنگ کا کمبینیشن اس دال کے ساتھ جاتا ہے تو آپ اس کو مسم نہ کریں اب یہ پیسٹ ہم نے ایک بڑے برطن میں ڈال لینا ہے دیکھئے زیادہ پتلا آپ کو پیسٹ نہیں بنانا ہے کیونکہ آپ زیادہ پتلا کر لیں گے نہ تو پھر آٹا بہت جائے گا اب چار چمچ یہاں پر آئل لینا ہے میرے پاس پکا ہوا آئل تھا تو وہ میں نے اس میں ایٹ کر دیا ہے تو یہ چار چمچ آئل ہے میرے پاس اب اس کے ساتھ کچھ مسالے جائیں گے جس میں آدھا چمچ اجوائن جائے گی آدھا چمچ بھنے ہوئے زیرے کا پاورڈر جائے گا نمک میں نے پہلے ہی ایٹ کر کے آپ کو دکھا دیا ہے اجوائن اور زیرہ بہت اچھا ٹیسٹ اس میں دیتے ہیں تو بہت زیادہ مسالے اس میں نہیں جانے چلی فلیکس آپ اس میں ایٹ کر سکتے ہیں اگر بچے آپ کے مرچے پسند نہ کرتے ہوں تو آپ اس کو اسکپ کر سکتے ہیں یہ ساری چیزیں میں نے کمبائن کر لی ہیں اب اس میں جائے گا آٹا جو کی نارمل روٹی بنانے والا آٹا ہوتا ہے اسے ہی ہم نے یہاں پر یوز کیا ہے تو دیکھیں یہ سارے مسالے آئل کے ساتھ اچھے سے آپ پہلے اس طرح سے مکس کر لیں کیونکہ آٹا ڈلنے کے بعد یہ تھوڑا سا ہارڈ ہوگا تو اس کے بعد یہ اچھے سے مکس نہیں ہوں گے تو یہ ایک بہت ہی اچھی ریسپی ہے بہت اچھا سنیکس ہے بارش کے محصوں میں بہت اچھا لگتا ہے تو آپ اس کو ضرور ٹرائے کریے گا اب دیکھیں آٹا ہم اس میں تھوڑا تھوڑا ڈالیں گے اور اسی لئے میں نے آپ سے کہا ہے کہ آٹا بہت زیادہ نہ ڈالیں ورنہ اس میں موم کی دال کا جو ٹیسٹ ہے وہ مسنگ ہو جائے گا اور آٹا ہی آٹا لگے گا تو اس کے لئے یہ ہے کہ آپ دال کو زیادہ پتلا نہ پیسیں آپ نے اگر پانی دال میں زیادہ اٹ کر لیا تو پھر آپ کو آٹا ڈالنا ہی پڑے گا اس کو تھک بنانے کے لئے تو اس بات کا آپ دھیان رکھیں کہ آپ کی دال پتلی نہ ہونے پائے تو دیکھیں یہ ایک کپ میں نے آپ کو آٹا دکھایا تھا تو اتنے میں یہ پرفیکٹ ہو جائے گی اتنا میں نے آپ کو بتایا ہے باقی آپ کے دال پیسنے پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے اس کو کتنا پتلا رکھا ہے تو یہ کیونکہ اس میں آئل پڑا ہے تو یہ سمٹ کے بہت اچھا سا ڈو بن جائے گا ہمارا پراتھے والا ڈو ہمیں چاہیے دیکھیں سیمی ٹائٹ ڈو چاہیے اب ہم لیں گے یہاں پر چار چمچ اسلی گھی میں نے لیا ہے اور اسی میں میں نے چار چمچ ہی میدہ یا کون فلور یا آپ کے پاس جو بھی ہو چاول کاٹا وہ آپ اس میں ڈالنے اور اس کا ایک پیسٹ بنا لیں جیسا کی ہم لیئر لگانے کے لیے اکثر کرتے ہیں سیم اسی طرح سے آپ کو اس کا ایک پیسٹ بنا لینا ہے وز اتنا ہو کہ آسانی سے ہماری روٹیوں کے اوپر سپریڈ ہو جائے یہ دیکھیں کتنی پتلی سی میں نے یہ بنائی ہے اب میں نے ان روٹیوں کو بیل لینا ہے تو یہاں پر میں نے چار لیئر لگانی ہے تو اس کے لیے آپ چھوٹی چھوٹی روٹیاں بیل سکتے ہیں بڑی روٹیاں بیل سکتے ہیں کچھ بھی کر سکتے ہیں یہ آپ کے اوپر demand کرتا ہے آپ کتنی بڑی روٹی بیلنا چاہتے ہیں میں نے تھوڑا بڑی بنانی ہے تو میں نے چار پیڑے کر لی ہے نہیں تو آپ اس کے آٹھ پیڑے کر لیجے چھوٹی چھوٹی بنا لیجے وہی ٹیکسچر آئے گا لیکن لیئر ہمیں ضرور لگانی ہے تو اس طرح سے آپ اس کے پیڑے بنائیے گا اور دوستو مون کی دال کا جو ٹیسٹ ہے وہ بہت ہی زبردست آتا ہے تو بارش کے موسم میں آپ اس کو ٹرائی ضرور کریے گا اس ٹائم بہت اچھا سیزن ہے اس کو کانے کے لیے بھی بہت اچھا مزیدار ناشتا ہے آپ اپنے ٹی ٹائم میں اسے شامل کر سکتے ہیں یہ دیکھئے روٹیاں میں نے بیل لینی ہے اور بہت زیادہ موٹی روٹیاں آپ نہ بنائیں میں آپ کو دکھا رہی ہوں میں نے کتنی موٹی روٹی بنانی ہے چاروں روٹی سیم سائز کی آپ بنائیے گا دیکھئے سب روٹیاں میں نے بیل لینی ہے اور بہت زیادہ موٹی بھی نہیں ہے اور بہت زیادہ پتلی بھی نہیں ہے لیکن موٹی نہیں ہونی چاہیے پتلی چاہیے آپ کر لیں موٹی بلکل بھی نہ کریں کیونکہ جب آپ اس نیکس بنائیں گے تو وہ اچھے نہیں لگیں گے کیونکہ کوئی چیز ہم بنا رہے ہیں تو وہ پرفیکٹ ہونی چاہیے اس میں دیکھنے میں بھی خوبصورتی ہونی چاہیے تب ہی تو آپ کا بنانے کا اور کھانے کا دل چاہے گا تو اس لئے میں آپ سے بار بار کہہ رہی ہوں کہ آپ موٹی موٹی روٹیاں نہ بنائیں اور اس کو بلکل اچھے سے پھیلا لیں تاکہ آپ کا کوئی پارٹ سوکھا نہ رہے یعنی کی بینا گھی کے نہ رہے کیونکہ ہم نے اس کی لیئر بنانی ہے اگر کہیں پر یہ وہ ہوگا چپکا ہوا پارٹ رہ جائے گا تو آپ کی لیئر نہیں کھلیں گی تو اس طریقے سے آپ اس کو ہاتھوں سے بھی کر سکتے ہیں سپون سے پھیلا لیں اور ایک کے اوپر ایک چاروں روٹیاں سیٹ کر لیں تو دوستو یہ بہت ہی اچھا سا ایک سنیکس ہے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے تو آپ میری ریسیپی کو دھیان سے دیکھئے گا اور اس کے جو بھی میں ٹپس آپ کو بتاتی جارہی ہوں انہیں فالو کریں گے آپ تو بلکل آپ کو ایسا ہی سنیکس بنا ہوا ملے گا جیسا میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ دیکھیں یہ چاروں روٹیاں ہم نے ایک کے اوپر ایک سیٹ کر دی ہیں اپر لے آئیں گے اور تھوڑا سا اور اس کو بڑھائیں گے تاکہ یہ ایک سی ہو جائے اور تھوڑی سی بڑھ جائے گی تو بلکل ایک سا ہو جائے گا کہیں سے موٹا پتلا نہیں رہے گا یہ دیکھیں یہ بہت اچھے سے فائن اس کو ہم نے بیلا ہے آپ تھوڑا سا اس پہ میدر ڈسٹ کر لیں یہ دیکھیں یہ اتنی میں آپ کو دکھا رہی ہوں اب اس کو ہم نے کٹ کرنا ہے تو کٹ کرنے کے لیے آپ نا یہاں پر جو الیومیونیوم والے ڈھکن ہوتے ہیں کسی بھی چیز کے کیونکہ ہم نے اس کو کاجو والا شیپ دینا ہے تو آپ اس کو چھوٹے سا کوئی ڈھکن لیجئے وہ شارپ بھی ہوتا ہے اور اس کا سائز بھی زیادہ بڑھا نہ ہو تو صرف کاجو جیسا لگنا چاہیے تو اس طریقے سے آپ ہاف ڈھکن کو اس پہ رکھیں اور پیچھے کی طرف پریس کرتے ہوئے کھینچ لیں دیکھیں اس طریقے سے تو یہ سارے بہت ایزی لی اور بہت جلدی کٹ جائیں گے اور اتنے چھوٹے چھوٹے سے کٹ آپ کو کرنے ہیں یہ دیکھیں آدھا ڈھکن آپ کو اس کے اوپر رکھنا ہے اور آگے کی طرف کھیچ لینا ہے تو اس طریقے سے یہ سارے آپ کے کاجو کہہ لیجئے مسالے دار کاجو کٹ کے تیار ہو جائیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے آپ سارے کٹ کر کے رکھیں دیکھیں جب تک ہم نے کاجو کٹے تھے تو یہاں پر ہم نے اپنا آئل گرم کر لیا تھا آپ جو بھی آئل استعمال کرنا چاہتے ہیں وہ کریں اور فل فلیم پر گرم کرنے کے بعد آپ اس کو میڈیم فلیم پر فرائی کریں گے میڈیم ٹو لو پر جب آپ فرائی کریں گے تو یہ بہت زیادہ کرسپی بنیں گے اگر آپ نے تلنے میں اس کو جلدبازی کر دی تو یہ اچھے نہیں بنیں گے کرسپی نہیں ہوں گے یہ سوفٹ ہو جائیں گے اگر آپ نے فل فلیم کا استعمال کیا اس لئے فلیم کا آپ خاص دھیان رکھئے گا اس کو میڈیم فلیم پر آپ نے فرائی کرنا ہے اس میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا تو آپ تسلی کے ساتھ اس کام کو کریے گا تو آپ کی جو لیئرز ہم نے لگائی ہیں ساری لیئرز کھل کے آئیں گے اور یہ بہت خوبصورت سا سنیک بن کے تیار ہوگا یہ دیکھیں کتنے اچھے گولڈن فرائی ہوگا ہیں گولڈن ہی ہم نے اس کو کرنا ہے بہت زیادہ اوور فرائی ہم نے اسے نہیں کرنا ہے بس اتنا ہی کلر اس کا ہونا چاہیے دیکھیں لیئرز بھی کھلی ہوئی آپ کو لگ رہی ہیں نظر آ رہی ہوں گی اور یہ بلکل فل فرائی ہو چکا ہے اب یہاں پر ہم نے ایک مسالہ اس میں اٹ کرنا ہے کیونکہ یہ مسالے دار کاجو ہم نے بنائے ہیں تو اس میں ہلکا سا ہم نمک لیں گے جتنے آپ کاجو بنائیں اس کے حساب سے مسالہ لے لیے گا ٹیسٹ کر کے دیکھ لیے گا جتنا سپائس یہ آپ کو کھانا ہو تو یہاں میں نے نمک لیا ہے چارٹ مسالہ لیا ہے تھوڑی سی لال مرچی میں نے یہاں پر اٹ کی ہے اور یہ لیا ہے میں نے بھونے ہوئے زیرے کا پاورڈر یہ بہت اچھا ٹیسٹ دے گا باقی آپ اس میں کالی مرچی ڈال سکتے ہیں چلی فلیکس ڈال سکتے ہیں کچھ بھی اٹ کر سکتے ہیں کھٹائی پاورڈر بھی ڈال سکتے ہیں لیکن میں نے یہاں بچوں کے حساب سے بنایا ہے تو بہت زیادہ مسالے ایڈ نہیں کیے آپ مسالے اور بڑا بھی سکتے ہیں تو دیکھیں یہ تھی میری ریسپی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا یہ بہت چھوٹی سی بہت لو بجٹ ریسپی ہے آپ اس کو ضرور ٹرائے کریے گا اور اپنے